تو فرنچ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یکنی کا میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ ہماری بوائل ہو چکی تھا اچھی طرح تو میں نے اس کے لئے چھان لی تھی اس کے اندر ہی ہمارے چکن وغیرہ بھی ہے اور یکنی بھی ہماری ہے تو اب ہم سوپ کی طرف چاہتے ہیں کہ ہم نے سوپ کیلئے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوارڈ ہیں یہ ہمارے پاس صرف یکنی ہے چکن اس میں سے ہم نے نکال کر اس کو ہم نے اس طرح ریشہ ریشہ کر لیا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب کون سوپ ہے تو اس کے لئے کون تو مست ہیں تو ہم لوگ اس کے لئے کون آٹ کریں گے ہم نے ٹین والے کون جو ہیں وہ یوزنی کے فریش چھلی کو ہم نے وہ بوائل کر کر اور اس کے پھر میں نے یہ دانی جو ہیں وہ نکال لیا تھے اور اس کو میں موٹا موٹا کوٹوں گی گاجل میں نے ایک لی تھی اس کو میں نے باریک سے چاپ کر لیا تھا کون فلور اس کے لئے ایڈ ہوگا سویا سوس اس کے لئے ایڈ ہوگا چلی سوس کالی مرچو کا پاوڈر نمک اور سرکہ ہمارے پاس دو انڈے ہم اس کے لئے چھوٹیں ہمارے پاس تو تاب ہم لوگ دو ایڈ کریں ورنہ آپ لوگ ایک ایڈ کریں گے اور سرکہ سویا سوس اور چلی سوس جو ہے ون ون ٹیبل سپون ایڈ ہوگا سوپ کے اندر انگریڈنس ہم لوگ اپنا چکن کون سوپ ریڈی کریں گے تو پین میں نے رگتی ہے تھا آگ پر اس کے لئے میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں یہ اب دیکھیں یخنی میں نے ایڈ کر دی ہے یہ دھنیا کا پتہ ہے میں نے کہا ہٹا دوں اس کے لئے تو یہ یخنی ہم نے فلیم پر رگ دی ہے اب ہم اس کے لئے گاجر ایڈ کر رہی ہیں کیونکہ گاجر وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے گاجر تھوڑا سا پہلے ایڈ کر دی ہے یہ جب آپ لوگوں نے اس کے لئے لیسن آٹ کیا تھا اور سبز مرچے آٹ کی تھی تو اس سے بلکل سمیل نہیں آتی بہت ہی مزی کا ٹیسٹ ہے وہ چکن کے اندر آ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر سبز مرچے اور لیسن ایڈ کیا تھا تو گاجر بھی ہم نے اپنی ایڈ کر لی تھی بہت ہی کوئی مزی کا اور ایک ڈیفرن سٹائل سے ملنے والے چکن کارن سوپ ہے ویسے تو ہر کسی کے اپنی ریسپی ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گا ڈیفرن ریسپی ہے آج کل ویسی بھی چھلی کا موسا میں تو فریش بھی ملتی ہیں تو آپ لوگ وہ لوگ وہ یوز کریں ویسی بھی ٹین والی میں تو زیادہ تر کیمیکل ہوتے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ فریش کون ڈیوز کریں اور وہ اس سے سوپ بھی بھنایا سردی ہے ویسی بھی سوپ پسند آتا ہے سب کو تو اب میں نے کون جو ہے وہ موٹا موٹا پیس لیا تھا جیسے کہ بتایا تھا تو ہوئی میں اب اس کے اپنی ایڈ کر رہی ہوں میں نے پچھلی سردی میں بھی آپ لوگ ساتھ ایک سوپ کی ریسپی شیئر کی تھی چینل پہ آپ لوگ جا کر میرے دیکھ سکتے ہیں اتنا بھی اس کو ٹائم لی ہوئے پچھلی سردی میں بھی میں نے آپ لوگ ساتھ کی تھی اور بھی میں ڈیفرنٹ سوپ کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو یہ کون اس کے نئے ایڈ ہو گئے ہیں انڈو کو جو ہے وہ میں نے باؤل میں نکال لیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح پیٹ کر رہوں گی چھوٹے انڈے پر اس لی میں دو لی رہی ہیں بڑا ہو تو آپ لوگ ایک لیں گے وہ میں اچھی طرح پھینٹ لیں گے یہ میرے پاس تی سپون ہے تو میں اس ٹو ٹی سپون ٹو ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون ہم نے کون فلورل لے لیا تھا اس کے لئے میں تھوڑا سا پانی آٹ کر لیا تھا اس کو اب میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ مکس ہو رہا ہے پھرنڈ پانی کے اندر اپنے کارن فلور کو مکس کرنے یہ آپ دیکھیں اس کے لئے بلکل اچھی طرح مکس ہو چکے لنمس وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بوائل آگے گاجر بھی دو منٹ پک چکی تھی یہ بہت اس کی اب میں نے چکن اس کے لئے ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا مکس کی ہے تھوڑا سا کیمرے کا زر جو ہے وہ خراب ہو رہا تو اب میں اس کے لئے کالی میرچ کا پاوڈر جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں سرکہ اس کے لئے ایڈ کروں گی سویا سوس چیلی سوس اس کے لئے ایڈ ہو جگہ یہ چیلی سوس ہم نے ایڈ کر دیا سویا سوس چے لگیا اس کو چی ترہ مکس کر لیں گے نمک جو ہے میں نے یقنی کی ٹائم پر ایڈ کیا تھا تو اب اس ٹیج میں آپ لوگ نمک چک کر پھر اور بھی ایڈ کر سکتے اگر آپ لوگو کم لگے میں ابھی تھوڑا سا چک لوں گی اور میرا تھوڑا سا کم میں ہلکا سا تو پھر میں تھوڑا سا اس کے لئے اور ایڈ کر رہی ہوں گی یہ دیکھ رہی ہوں گے تھوڑا سو اور اس کے لئے ایڈ ہو جگہ بس اب میں اس کے لئے کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ آپ نے مکس بھی کرتے جانے کارن فلور سے یہ ہوتے کہ آپ لوگوں کا سوپ جو ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی ڈائٹ پلی یہ سوپ بنا رہے ہیں تو پھر وہ کارن فلور جو ہے وہ ایڈ نہ کریں کیونکہ اس کے لئے سٹارچ ہوتے ہیں تو وہ بغیر کارن فلور کے جو ہے وہ اپنا سوپ پریری کریں اب میں اس کے لئے ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا سا میں ساتھ سا ڈالوں گے اور ساتھ سا میں مکس کر دی جاؤں گی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طرح میں اپنا سارا ایڈا جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے انڈا ڈال لیا تھا اور اب بلکل ہمارے سوپ جو ہے وہ ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا لگ رہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریئے گا امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپ پی اچھی لگی ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایمی لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز ملتی رہا گئے شکریہ شکریہ